اور آج کے دمانے میں ایک اور بہانہ لوگ کرتے ہیں نماز چھوڑنے کا لوگ کہتے ہیں مولانا کیا کریں مسجد بہت دور ہے مسجد بہت دور ہے تاریخی میں کیسے میں آؤ راستہ بہت مشکل ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشری مشہین فی الزلام ایسے لوگوں کو بشارت سنا دیجئے تو تاریخیوں میں چل کر مسجد آتے ہیں تاریخیوں میں چل کر کے شاکی نماز کے لیے آتے ہیں ایسے لوگوں کو نور کی روشنی کی بشارت سنا دیجئے اللہ تعالیٰ ان کو قیمت کے دن لور عطا فرمائے گا اور اسی طرح ایک اور صحابی ہیں اب ادعوت کی روایت ہے اندھے صحابی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس لی قائد میرے لئے کوئی مسجد پہنچانے والا آدمی نہیں ہے میں اندھا صحابی ہوں میں نابینا صحابی ہوں مجھے راستہ نظر نہیں آتا میرے لئے رخصت دیجئے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں آپ نے رخصت دیا جب جانے لگے تو واپس بلالیا جب جانے لگے تو واپس بلالیا اور کہا اگر تم ازان کی آواز سنتے ہو فعجب تو اس دعوت کو قبول کرو ازان کی آواز سنتے ہو تو اس دعوت کو قبول کرنا پڑے گا مسجد میں تم کو آنا پڑے گا اور یہی وہ حدیث تھی جس پر صحاب اکرام عمل کرتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو مسجد میں خود چل کر نہیں جا سکتا تھا دو ساتھیوں کے سارے مسجد میں آتا تھا ایک ہاتھ ایک بھائی کے کندے پہ رکھتا تھا دوسرا ہاتھ دوسرے بھائی کے کندے پہ رکھتا تھا پیر سمین میں گھشٹتے رہتے تھے اور کہتا تھا مجھے مسجد لے چلو مجھے مسجد لے چلو یہ صحاب اکرام کا طریفہ تھا